بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آداب ناظرین آئیے آج میں آپ کو دارلوم دیوبن کے مسجد رشید سے واقف کراؤں یہ مسجد ہندوستان کی خوبصورترین مساجد میں سے ایک ہے جسے ایشیا کے عظیم ادارے دارلوم دیوبن میں تعمیر کیا گیا ہے اور خوبصورتی کے لحاظ سے یہ مسجد بےمثال ہے سفید سنگ مرمر سے تعمیر کی گئی یہ مسجد قدیم اور جدید طرز تعمیر کا ایک نادر اور نایاب نمونہ ہے مسجد رشید پر ایک نظر ڈالنے سے مسلم دور اسپین کی مسجد کرتبہ کی یاد تازہ ہوتی ہے اور مسلم دور حکومت کا تصور سامنے آتا ہے ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے زلہ سہارنپور میں ایک قصبہ ہے جس کا نام دیوبند ہے جہاں پر دارلوم دیوبند قائم ہے جس کے اصلاف نے ہندوستان کی تحریک آزادی میں نمائیہ کردار ادا کیا ہے مسجد رشید مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرکدہو کے نام سے منصوب کی گئی ہے جو اس مکتب فکر کے عظیم سرخیل ممتاز مفکر اور مجتہدین میں شمار ہوتے ہیں ناظرین کے رامی جس وقت اس مسجد کی تعمیر کے بنیاد رکھی گئی تو اس وقت دارلوم دیوبند کی انتظامیہ کو اس بات کا بلکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ مسجد اتنی کشادہ اور وسیع تعمیر ہوگی لیکن عوام الناس نے اس مسجد کی طرف اپنی توجہات اور معاونت امید سے زیادہ کی جس کے پیش نظر دارلوم دیوبند نے مسجد کو وسیع اور کشادہ بنانے کا کام شروع کیا اس مسجد کی تعمیر کو مکمل ہونے میں لگ بگ بیس سال کا ایک طویل عرصہ لگا جو اس بات کی زمانت ہے کہ اس مسجد کی تعمیر پر ایک عظیم صرفہ محنت توجہ اور بہت زیادہ لگن کے ساتھ کام کیا گیا ہے اس مسجد کی ترجہ تعمیر پر ایک نظر ڈالنے کے بعد مغلیہ دور کی اہم تعمیرات کا تصور سامنے آنے لگتا ہے وہیں پر اس مسجد میں دور جدید کی تعمیراتی جھلکیاں صاف صاف نظر آتی ہیں قدیم اور جدید ترجہ تعمیر کا ایک حسین اور خوبصورت سنگمیہ مسجد پیش کرتی ہے تقریباً دوہزار بارہ میں اس مسجد کی تعمیر اور تزین کا کام مکمل ہوا اس مسجد میں بیق وقت بیس ہزار سے زائد افراد نماز ادا کر سکتے ہیں مسجد کے غمبت کی بلندی ایک سو بیس فٹ ہے اور اس کے عالی شان میناروں کی بلندیاں ایک سو اسی فٹ ہیں یہ مسجد دو منزلہ ہے اور اس کا ایک تہکانہ ہے جس میں ایک وسیع اور عریض حال ہے اور مسجد کے تہکانے میں ایک ہاؤسٹل ہے جس میں دارلوم دیوبن کے طلبہ کی رہائش ہوتی ہے اور اس وسیع اور عریض حال میں طلبہ دارلوم کا سالانہ اور ششمائی امتحان ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ طلبہ کی دور حدیث میں تعداد کی زیادتی کی وجہ سے اس کو دارل حدیث کے طور پر بھی ایک طویل عرصے تک استعمال کیا گیا مسجد رشید کے ساتھ ایک وسیع سہن بھی ہے جو مسجد میں نمازیوں کے بھر جانے کے بعد جگہ کی ضرورت کی تکمیل کا کام کرتا ہے مسجد کے پانچ خوبصورت اور عالی شان دروازے ہیں اور چاروں طرف سے چھوٹی چھوٹی پارکیں ہیں اور درمیان میں حوض تعمیر کیا گیا ہے جس میں شاندار فوارے لگے ہوئے ہیں شام کے وقت مسجد کا منظر انتہائی پرکشش ہو جاتا ہے مسجد رشید کے قبلہ کی جانب دارلوم دیوبن نے شیخ الہن لائبریری تعمیر کی ہے جو اپنی بلندی خوبصورتی کے لحاظ سے بے مثال ہے اس طرح سے یہ دونوں عمارتیں آمنے سامنے ہیں اور ایک حسین امتزاج پیدا کرتی ہیں مسجد رشید کے داخلی دروازے کی جانب دارلوم دیوبن کے طلابہ کے ہوسٹل ہیں جسے دار جدید کا نام دیا گیا ہے جو قدیم عمارتیں تھیں لیکن ان کو اب منہدم کر کے نئے سرے سے جدید انداز میں تیار کیا گیا ہے جو دارلوم دیوبن کی خوبصورتی کو اور زیادہ دوبالہ کرتے ہیں اس طرح سے دارلوم دیوبن کے درمیان اور شہر کے درمیان یہ مسجد اپنی آن بان اور شان کے ساتھ اس تعلیمی دارے کے لیے سورج کے مانند ہے واضح رہے کہ اس مسجد کی مکمل تعمیر ہونے تک اس کی نگرانی اس کے انتظامات اور ہر طرح کی توجہات کو مدنظر رکھنے کے لیے دارلوم دیوبن نے ایک عظیم استاد اور دور بین شخصیت مولانا عبدالخالق مدرسی صاحب کی خدمات حاصل کی جو دارلوم کے ایک عظیم استاد اور محدیس ہونے کے ساتھ ساتھ دارلوم دیوبن کی تعمیریاتی کاموں میں دلچسپی رکھتے ہیں اور اسے جدید اور خوبصورت انداز سے تعمیر کرنے میں بہت اچھی مہارت رکھتے ہیں انہوں نے دارلوم دیوبن کی دیگر امارتوں کے نقشے اور ان کی تعمیرات کو بہت حسین انداز سے بنوایا ہے آپ کی توجہ محنت اور لگن سے اس مسجد کی تعمیر میں چار چاند لگ گئے اور اس طرح سے امت مسلمہ کو ایک عظیم مسجد بلی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یہ مسجد تا عبد آباد رہے اور اسی طریقے سے تمام جہاں کے مساجد آباد رہے اور اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ان مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے امید ہے کہ آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہوگی ناظرین کے رامی اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اس کے ساتھ ساتھ اس کو سواب کی نیت سے بھی شیئر کریں اور اپنی رائے کا ضرور خیال کریں اور اس کا اظہار خیال کریں اور کمنٹ بکس میں اپنی بہترین رائے سے نوازیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیجئے بسدار شروع آرمان خورمان یک بسدار بسدار یقین ساعداد ساعداد یا یگ еров